بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم قائد عظم کی ہمشیرہ اور تحریک پاکستان کی عظیم رہنما مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کے ایک سو تیس میں یوم ولادت کے موقع پر اہوان کارکنہ نے تحریک پاکستان لاہور میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت محترمہ بیگم سریہ کے ایچ خرشیت نے فرمائی جبکہ مہمان خاص چیئرمن سینٹ ڈیفنس کمیٹی جناب سینٹر مشاہد حسین سید تھے نظامت کے فرائض ٹرسٹ کے ایڈیشنل سیکرٹری محمد صیف اللہ چودری نے انجام دیئے اس تقریب کا احتمام نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا گیا تقریب کے آغاز میں محترمہ مہنور سلیم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کی سرور کون و مکان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ یقیدت امارہ شہزادی نے پیش کیا گرل گائیٹ اسوسییشن لاہور کی طالبات نے خوبصورت ملی نغمہ پیش کیا جسے بہت زیادہ سراہا گیا ترانے تقریب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کے یوم ولادت پر کیک کاٹنے کی رسم ادا کی گئی نظر پاکستان ٹرسٹ کے سیگرٹری جناب ناہید عمران گل نے خصوصی تقریب میں تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی اور شراکہ کے لیے خیر مقدمی کلمات کہے تقریب میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کو زبردست انداز میں اخراج عقیدت پیش کرنے والوں میں محترمہ غزالی افتخار ایڈیشنل کمیشنر گرل گائیڈ ایسوسییشن لاہورڈویین معروف سکالر بیگم خالدہ جمیل ممتاز کالب نگار مسررت قیوم کنوینر شعبہ خواتین بیگم مہناز رفی پروفیسر ڈاکٹر پروین خان اور بیگم صفیہ اسحاق شامل تھیں میمان خاص جناب سینیٹر مشاہد حسین سید نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ برے صغیر کی مسلم خواتین کو اگر منظم و متحرک نہ کرتیں تو پاکستان کا قیام مشکل ہو جاتا آج ہم انہی رہنماؤں کی بدولت آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں محترمہ بیگم صوریہ کے ایچ خرشیت نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ سراپا پاکستان تھیں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں وطن عزیز پاکستان کے لیے وقف کر دینی چاہیے